اسلام علیکم ریسپیکٹی ٹیچرز آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو ایک ایشو بہت ساری ٹیچرز کو آیا ہے آتا رہتا ہے اس ایشو کو ہم فائنلی ونس فر آل ریزولف کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایک ایشو آتا ہے کہ آپ جب میٹنگ آن کرتے ہیں تو بہت ساری بار یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹنگ میں جا نہیں پاتے ہیں میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ سامان ویل لیٹیو ان ویٹ یہ ہم بعض وقت بہت ساری سٹوینٹس جوائن نہیں کر پاتے بکوز آپ لوگوں کو ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے درنگ لیکچر آپ کو بہت ساری دسٹربنس پیش آتے ہیں بہت ساری سٹوینٹس کو میٹنگ میں آن نہیں ہوتے وہ لابی میں رہ جاتی ہیں تو یہ جو مسائل آپ کو آئے ہیں میٹنگ جوائن کرتے ہوئے یا سٹوینٹس کو جوائن کرواتے ہوئے تو میں ایک سلوشن دینے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے آئندہ سے میٹنگ کی سیٹنگز کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے آئیے ذرا آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں آپ کو کوئی بھی سیکشن آپ نے سارے سیکشن کی میٹنگ میں جا کرنی ہے کسی ایک میٹنگ کو کرنے سے نہیں ہوگا آپ نے ایم جی ون جیسے میرے پاس ایم جی ون سیکشن ہے ایم جی ٹو ہے ایم ایم ون ہے مجھے سب سیکشنز کھولنے جیسے میں ایم جی ٹو اوپن کر رہا ہوں اور ہر سیکشن کی جو میرا یہ سبجیکٹ انگلیش ہے آپ کا فیزکس ہے کمیسٹری ہے بائیو جو بھی ہے آپ نے اس کے جتنی بھی میٹنگز ہے ان سب میٹنگز کو آپ نے لازمی طور پر ان کی سیٹنگز کرنی ہے جیسے فرض کرو میں پاس چلو یہ دو میٹنگز چھو ہو رہی ہیں مجھے ان دونوں کی کرنی ہے چار چھو ہو رہی ہیں چاروں کی میٹنگز کی مجھے لازمی طور پر سیٹنگز ایٹ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے مجھے اپنی اس میٹنگ پر ڈبل کلک کرنے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد میرے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اس میں آپ نے میٹنگ آپشنز کو کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اس سکرین کو ذرا غور سے دیکھیں اس میں سب سے پہلا کوسچن ہے who can bypass the lobby یہ جو only me کیا ہوئے بہت سارے ٹیچرز کا only me by default ہو چکا ہے آپ نے اس only me کو نہیں کرنا آپ نے people in my organization and guess بس یہ تیسرے والا people in my organization and guess یہ تھرڑ والا آپ نے select کر لینا ہے then always let callers bypass the lobby اس کو بھی آپ نے yes کر دینا اس سے آپ کو جو students ہیں وہ join کروانے نہیں پڑیں گے بلکہ جب meeting کا time ہوگا تمام students خود بہ خود اس کو click کر کے join کر پائیں گے اگر وہ join کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کو کوئی روک نہیں سکے گا automatically وہ join کر پا رہے ہوں گے اور آپ کو اور students کو join کرتے ہو مشکل نہیں آئے گی اور کئی پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور student پہلے join کرتا organizer بن جاتا ہے that is why آپ لوگ meeting join نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا third announce when callers join or leave recommended ہے کہ آپ اس کو no کر دیں بار بار interruption آتے رہے گے کہ someone join someone left اور who can present یہ بڑا strictly ہے کہ یہاں only me آنا چاہیے اگر یہاں آپ نے people in my organization یہ دیکھیں اور questions بھی ہیں everyone people in my organization ان میں سے کوئی ایک بھی select کر دیا تو آپ کو بہت زیادہ مشکل بیش آئے گی آپ نے only me پر ہی select کرنا ہے اب اس meeting کو صرف اور صرف آپ ہی organize کر پائیں گے آپ ہی organizer بن پائیں گے اس سے کوئی اور organizer نہیں بن پائے گا کوئی اور آپ کا یا student کا mic mute نہیں کر پائے گا کوئی کسی اور کو remove نہیں کر پائے گا سوائے آپ کے یہ بہت ضروری ہے اور then allow attendees to unmute اس کو بھی no کریں otherwise attendees دوسرے students کو آپ کو unmute کرتے کہہ نام لیتے mute unmute کرتے رہیں گے آپ اتھر no کر دیں گے تو یہ better ہے کہ آپ اس کو no کر دیں اور پھر آپ جب class چل رہی ہوگی اس کے اندر جا کر آپ کو option ملے گا کہ آپ ایک attendee کو mute unmute کر سکتے وہ بھی میں اٹ پر انٹ پتاتا ہوں وہ آپ نے یہ انٹ پر کیا کر دیا جی save جب تک یہ done نہ لکھا ہے آپ نے یہ اس کو done clear confirm نہیں کرنا تو اب آپ کی meeting کی setting change ہو چکی ہے یہاں update کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ direct meeting کو join کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور meeting جو ہے وہ schedule کر کے دوبارہ repeat ہو جائے گا چلو یہ meeting کو بھی ہم meeting options کے جا کے setting کرتے ہیں میں نے meeting options پر click کیا ہے جی میرے سامنیسمنٹ سے یہ screen آگئی ہے who can bypass the lobby یہ only me نہیں رہنے دے میں نے پہلے بتایا people in my organization and guests third one option select کرنا ہے always let callers bypass the lobby اس کو yes کرنا ہے announce when callers join or leave اس کو no ہی رہنے دے اور who can present یہ only me برکل ٹھیک select ہے کئیوں کا یہ only me select ہوگا کئیوں کا نہیں ہوگا اگر everyone select ہے آپ نے ہر صورت only me کرنا ہے allow attendees to unmute اس کو بھی no یہ پہلے سے no ہوا ہوا ہے یہ setting ایک پر دوبارہ دیکھنے screen روک کر دیکھنے یہ ہی setting آپ کی ہونی چاہیے پہلے میں people in my organization and guests دوسرے میں yes always let callers bypass the lobby yes announce when callers join or leave no who can present یہ only me ہونا چاہیے and allow attendees to unmute اس کو بھی no کر دیں then آپ meeting میں جا کر خود اس کو کر پائیں گے یہ میں نے save کر دیا جی اور اس کے ساتھ یہ done ہو جائے گا پہلے جی done ہو گیا میں دوبارہ meeting میں جاتا ہوں اور اس کو close کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک meeting on کر کے دیکھتا ہوں فرض کریں میں یہ ایک meeting on کرتا ہوں اور میں اس کو join کر لیتا ہوں students کو بھی بتا سکتے ہیں کہ double click کر کے بھی آپ join کر سکتے ہیں یہ students میں meeting میں پہنچ گیا ہوں جو کہ ابھی میں اکیلا ہوں تو آپ کو اس لئے attendees چھوڑنے ہیں آپ نے یہ جو people والا option ہے participants والا اس پر click کرنا ہے اور اب during meeting آپ یہ اوپر کے جو three dots ہیں اس پر click کر کے allow attendees to unmute آپ allow کر دیں اب attendees خود کو unmute کر پائیں گے اور یہیں سے اگر آپ کو disturbance لگ رہی ہے بچے نہیں باز آ رہے تو don't allow attendees to unmute پر آپ click کر دیں گے اس سے بچے بلکل بھی اپنے آپ کو mute اور unmute نہیں کر پائیں گے اور وہ بلکل آپ کا lecture statically ان کو سننا پڑے گا اور آپ اپنا لیکن مائک یہاں سے ضرور unmute کر لیجے گا اور یہاں بھی ایک option آئے گا جہاں سے آپ mute unmute کر سکتے ہیں mute all لیکن یہ تب آتا ہے اگر کوئی attendee اپنے آپ کا مائک on کر چکا ہو تو respected teachers لازمی طور پر اپنے یہ settings لازمی طور پر اپنے ساری meetings کی یہ settings set کر دیں گے یہ obligatory otherwise آپ اپنی meetings اپنی classes اس صحیح طرح سے نہیں لے پائیں گے thank you جی thank you very much